اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیا حال چال ہے سب ٹک ٹاک ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹک ٹاک ہیں اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو پلے گروپ لے کے جاتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو اس ساتھ بھی شیئر کروں گی دکھاؤں گی کہ ادھر پلے گروپ کس طرح ہوتا ہے اور ساتھ میں ادھر ارلی ایجوکیشن کس طرح کی جاتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑ بہت انفرمیشن جب مجھے پتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور پلے گروپ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کانسل میں جو ابھی ملون میں نیو آ رہی ہیں فیملیز ان کے لیے یہ میں بتاتی ہوں کہ آپ کسی بھی کانسل جو جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کانسل کے پاس جائے اور ان سے پتا کریں کہ پلے گروپ میں ہم نے اپنے بچوں پلے گروپ سیرو سے فائف یئر اور تک بچا جاتا ہے اور وہ مدرز کے ساتھ ہی رہتا ہے ادھر مدرز ٹو آورز کے لیے ہوتا ہے مدر ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں بچے کے اور ڈے کیئر یہ ہوتا ہے کہ ڈے کیئر میں بچے بچے ادھر چھوڑ دیا جاتے ہیں جو جابز وغیرہ کچھ اورتے کرتی ہیں تو مطلب دونوں پیرنٹس کر رہے ہوتا ہے تو بچوں کچھ چھوڑنا ہوتا ہے تو ڈے کیئر وہ ہوتا ہے ڈے کیئر پیڈ ہوتا ہے ادھر پیسے پی کرنے ہوتے ہیں اور فیج دینی ہوتی ہے آورز کے حساب سے لیکن یہ پلے گروپ جو ہوتا ہے یہ بلکل فری ہوتا ہے پلے گروپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر یہ ہے کہ ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ آئے ہوتے ہیں ادھر اور ادھر اتنا وہ جان نہیں ہوتا ہے جیسے ہماری کنٹریز میں بچے باہر نکل کے کھیلتے ہیں اور فیملیز باہر نکلتے ہیں دوسرے کے گھر جاتی آتی ہیں اس طرح یہ ادھر سسٹم نہیں ہ ہوتا ہے اس لئے پھر انہوں نے اس طرح کا بنایا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کلچر کے سارے کلچر کے لوگ ادھر آتے ہیں بچے آپ بس میں کھیلتے ہیں اور مدرز بھی ایک جسے سے بات چیت کرتی ہیں وہ جو سٹریس ہو رہا تھا وہ ریلیف ہوتا ہے اور بچے بھی بہت کچھ لینڈ کرتے ہیں ویسے بھی ادھر کا مجھے یہ سسٹم اچھا لگتا ہے جیسے میں نے پاکستان میں اکثر دیکھا ہے کہ تری یئر اور بچہ سکول چلا جاتا اس کو اتنے بھاری بیگ دے دیے جاتے ہیں اور بکس وغیرہ پچھا رہا ریڈ کرتا ہے اور ادھر اس طرح کا سسٹم نہیں ہے ادھر پلے کرتے ہیں زیرو سے جو فائف یئر اور تاکہ نا ان کو وہ لرن اس طرح کرواتے ہیں کہ پلے کرتے کرتے وہ لرن کرواتے ہیں مطلب ٹائز کے زیرے ٹائز اس طرح کے ہوتے ہیں سنگ کرتے ہیں بک ریڈ کرتے ہیں اور اس کے طرح وہ ریڈ کرواتے ہیں ایڈوکیشن کے طرح ضروری نہیں کہ ہم سکول کے لیے بچوں کو تیار کریں بلکہ ہمیں لائف کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے ایڈوکیشن فائف سے فائف یئر سے سٹارٹ ہوتی ہے ادھر تو اپنے کنٹری والوں کو بھی اگر کوئی میری ویڈیو اس طرح دیکھے تو میں کہوں گی کہ پلیس چھوٹے بچوں کو سکول میں مت بھیجیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا بچہ جا رہا ہے تو ہم بھی بھیج د ہوتا ہے اس کی شاخیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم اسی کو اس کو اس طریقے سے ان کو پڑھائیں کہ ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب یہ بکس ریڈ کر کے رٹا سسٹم کروا کے ہم ان کو لرن نہیں کروا سکتے ہیں بلکہ آپ جیسے ابھی میں آپ لوگوں کے ایک مثال دیتی ہوں کہ کلرز کرواتے ہیں ادھر کلرز کے آہ وہ بچہ آہ نوٹ بک کے اوپر کلرز کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی کرتا ہے لیکن جب اس کو تھوڑی سے سینس ہو جاتی ہے جیسے تھری ایر آل تو اس کو ا ایک شے بنا دی جاتی ہے کہ وہ بانڈریز سے باہر کلر کرے اس کو کنٹرول دیا جاتا ہے پینسل کے اوپر وہ کنٹرول رکھے اپنی بانڈریز کے اندر یہ اس کے پیچھے ایک مدھ ہوتی ہے جو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں مطلب ہر پلے کے اندر اسی طرح پلے ڈو بناتے ہیں لوگ پلے ڈو کے طرح کھیلتے ہیں ادھر بچے پلے ڈو ہم نورملی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ سارا دکھانے کا مجھے کپی ہوتا ہے کہ میں اتنی اچھی اچھی جگہ اس طرح دکھاتی ہوں کسی کا دل ازاری ہوتی ہوگی کہ ہمارے ادھر کنٹری میں اس طرح کیوں نہیں ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی ایسے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کلرز لاکتے ہیں بکس کلر فل جیسے پکچرز والی بک ہوتی ہیں وہ ان کو دے اور وہ ان کو ساتھ ریڈ کرائیں آپ روٹین بنائے کے رات کو سونے سے پہلے بک ضرور ریڈ کروانی ہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو کوئی ٹائز اس طرح کے لاکتے ہو جو لرننگ والے ہوں جیسے اس میں کچھ نہ کچھ لرننگ ہو ان کے اوپر بکس کا پریشر پریس مت ڈالیں جیسے رٹا سسٹم ہمارا ہے وہ ختم ہونا چاہیے واو وہاں یہDie ڈالیں جیسے تو ڈالیں گیا جوчики жwiąz ڈالیں گیا بچ بل میں taxi آج noises!, slash consult میری چل میں خالی لیٹر ہے خالی لٹر ہے خالی لٹر گی گوڑ گوڑ سوشل اور فیزیکل ایکٹویٹی بچوں کے لئے بہت ضروری ہے پچے بہت ضروری کے بچوں میں رہتے ہیں سوشل ایکٹویٹی بہت ضروری ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ اکیلے کے لئے رہتے ہیں اس لئے ان کو شیرنگ کی عادت نہیں ہوتی اور ویسے بھی سوشل نہیں ہوتے تو اس لیے پھر میں اس کو آئیزہ کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کرونا کی وجہ سے لاک نون لگ گیا جس کے وجہ سے کوئی پلے گروپ وغیرہ کنڈر نہیں اوپن تھے تو یہ تھرو آؤٹ گھر پر رہی ہے تو جس کے وجہ سے یہ بہت زیادہ شائع ہو گئی تھی اور حالانکہ اس کے بردر بھی ہیں بڑے لیکن پھر بھی یہ نا کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی صرف میرے ساتھ اٹیچ رہتی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو نا پلے گروپ پہ لے کے آتی ہوں تاکہ یہ تھوڑی سی سوشل ہو اور شیئرنگ کی عادت اس کو پڑے ادھر کافی کچھ سکھاتے ہیں اور ویسے بھی ادھر کوئی پرابلمز ہو تو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ پرابلمز کو سولو کرتے ہیں جیسے کوئی بھی پرابلم ہو بچوں کے ساتھ یا مادرز کے ساتھ یا پرابلم مسئلہ ہو رہا کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے کس طرح ہم نے بچوں کو سنبھالنا ہے اس طرح کی کافی وہ ٹپس دیتے ہیں اور جو ہم سیکھتے ہیں تو فیملیز ادھر نیو آئی ہیں جن کو ابھی اتنا آئیڈیا نہیں ہے بچوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مینیج کرنا تو وہ اپنے جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہ کونسل کے پاس جائیں اور کونسل کی سوری لائبریری کے پاس جائیں تو لائبریری کے درہو آپ کو پتا چلے گا کہ پلے گروپ کون سا اوپن ہے اس کے اندر جائیں زیرو سے فائف ایرو عورتہ کا پلے گروپ بچوں کے لے کے جا سکتی ہیں ٹو آورز کے لیے ہر پلے گروپ اور اس میں آپ مدرز بھی ساتھ ہوتی ہیں بچے پلے کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بک ریڈ کروا رہے ہیں اور سارے بچے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بک اس طرح کی چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہے صرف پکچرز ہوتی ہیں وہ پکچرز دکھا کے اس کی سٹوری بنائی جاتی ہے اور اس کے طرح وہ ان کو ریڈ کرواتے ہیں یہ پلے ڈو جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ لوگ گھر پہ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے طرح بچے بہت کچھ لرن کرتے ہیں شیپس بنانا سیکھیں گے کوئی اے بی سی لیٹر ہو اس کے طرح بناتے بناتے وہ اے بی سی پوری پرابر سیکھ چاہیں گے اس طرح یہ ایکٹیویٹی کرتے کرتے بچے کافی کچھ سیکھ چاہتے ہیں اور پلے گروپ کے اندر جو ان کی ٹیچرز ہوتی ہیں ان کے کوئی بھی پرابلم ہو بچوں کو ہینل کرنے میں تو وہ ان سے شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں عورتیں کرتے ہیں تو پھر وہ بہت سے مسئلے ہمیں اپنے جو لگ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے لائف کو گزارنا بچوں کے ساتھ تو وہ ایزی لگنے لگ جاتی ہے اس طرح کافی تھوڑا بندہ فریش ہو جاتا ہے تو ویسے بھی ادھر کچھ پلے گروپ کے اندر کھانا بھی دیا جاتا ہے فروٹ کی پلیٹ ہوتی ہے بچوں کو تاکہ بچے مل کے شیئر کر کے کھائیں اور ہینڈ وارش کا بھی سکھا جاتا ہے کہ پہلے ہینڈ وارش اس طرح کے سارے رول ان کو سکھا جاتے ہیں اور ہاپفلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا اور میں بہت جلد کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اسٹریلیا کی ویجے کے بارے میں تو تھوڑی بہت انفرمیشن میں ایک اٹھیک کر رہی ہوں تو میں آپ لوگوں سے ضرور جلد ہی ویڈیو بناوں گی اس کے بارے میں تو ویسے تو بہت مشکل ہے انفر اچھلیا کی رول بہت سٹرکٹ ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سے جو مجھے پتہ ہو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ویڈیو بناوں گی تو تب تک مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ فیز بائی بائی